سات سو بارہ عیسوی ترنوے ہجری کے آخری دنوں کا واقعہ ہے امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر اٹھارہ زار پیادر سواروں کا لشکر لے کر اندلس کے جنوبی ساحل پر اترا وہ تاریخ بن زیاد کی مدد کے لئے نہیں کیا تھا خود مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر اندلس کی فتح کا سیرہ اپنے سر باننا چاہتا تھا تاریخ بن زیاد بجا طور پر فاتلہ اندلس کھلانے لگا تھا اس کی فتوحات کی اطلاعیں امیر المومنین بلید بن عبد المالک تک پہنچ رہی تھی اور امیر المومنین کی طرح سے تاریخ بن زیاد کے نام پیغام جانے لگے تھے موسیٰ بن نصیر کو یہ صورتحال اچھی نہیں لگی بربر مسلمانوں کو عرب کے مسلمان پسواندہ اور گبار سمجھتے تھے موسیٰ بن نصیر نے بھی گبارہ نیاب کیا کہ اس کا آزاد کیا ہوا غلام فاتلہ اندلس کھلائے بعض مہرخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کی عمر اسی سال کے قریب تھی وہ اپنے فرائض تندہی سے انجام نہیں دے سکتا تھا وہ اپنے مہتیتوں اور مشیروں کے بلبوتے پر کاروبار سلطنت چلا رہا تھا ان لوگوں نے اس کا دماغ اپنے قبضے میں لیا تھا اور وہی آ کر اس کے دماغ میں یہ بات پختہ کرتے رہتے تھے کہ ایک علام کا فاتحہ کلانہ آقا اور امیر کی توہین ہے کچھ ایسے شواہد بھی ملتے ہیں جو موسیٰ بن نصیر کی ذہنیت کو واضح کرتے ہیں ایک یہ کہ اس نے تارک بن زیاد کا اندلس بھیجا تھا تو صرف سات ہزار فوج تھی جس میں سوار بہت کم تھے لیکن خود گیا تو اٹھارہ ہزار کا لشکر لی کر گیا جس میں دس ہزار سوار اور آٹھ ہزار پیادے تھے اگر وہ تارک بن زیاد کے حق میں مقلص ہوتا تو خود جاننے کے بجائے یہ فوج تارک کو کمک کے طور پر بھیج دیتا یہ بھی تارک کی ایک مجبوری تھی کہ اس کے پاس انتظامی مور کے لیے آدمی نہیں تھے اس لئے اس نے ایسائی اور یہودی حاکم مقرر کی تھے موسیٰ بن نصیر کو اطلاع ملی کہ ان دونوں جگہوں پر ایسائیوں نے بغاوت جیسی صورتحال پیدا کر رکھی ہے جو بہت جلدی بغاوت بن جائے گی موسیٰ بن نصیر نے اچانک دونوں جگہوں پر یکے پاتھ دیگر چڑھائی کر دی یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مسلمنوں کی فوج جاتی اور اس کے لئے شہر کے دروازے بند ہو جاتے حکومت تو برحال مسلمنوں کی ہی تھی اس طرح موسیٰ بن نصیر نے دونوں شہر پر اپنا قبضان مصبوط کر کے عربی حاکم مقرر کر دیے اس کا کارنما بس اتنا ہی تھا کہ ان دونوں جگہوں پر اگر بغاوت کی جنگاری سلک رہی تھی تو موسیٰ بن نصیر نے اسے شولہ دھماکہ بننے سے پہلے ہی صد کر دیا موسیٰ بن نصیر کی جنگی احمیت اور قیادت کا امتحان اس وقت سامنے آئے جب اس نے اشبیلیا کا رکھ کیا یہ اندلس کا ایک اور مشہور اور بڑا شہر تھا اسے طارق بن زیان نے اس لئے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ پہلے اندلس کی شہرک کو اپنی مٹھی ملے نہ چاہتا تھا یہ شہرک تلیتا تھا جو اندلس کے باشوں کی گتی تھی اس کے علاوہ تارق کے پیش نظر تلیتیا کی یہ کیفت بھی تھی کہ باشوں کی یہ گتی خالی پڑی تھی اور اندلس میں کسی کی حکومت نہیں تھی تارق غرناتہ اور کرتبا کو بھی تلیتیا جیسے اہم مقامات سمجھتا تھا کئی جگہ مرخو نے لکھا ہے کہ یہ تین مقامات کے آ جانے سے باقی مقامات کی کوئی حیثت نہیں رہ جاتی یہ تارق بن زیاد کی جنگی فہم و فراست کا کرشمہ تھا کہ اس نے اللہ تعبیر کو بروگائر لہا کر کم سے کم فوجی طاقت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا موسیٰ بن نصیر نے اپنے جزوز پہلے ہی اشبیلیا بھیج دیتی اور وہاں سے ساری معلومات تک ٹھیک کر لی تھی اس نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا اس سے توقع تھی کہ وہ اتنی زیادہ فوج سے وہ قلعہ بن شہر کو بہت جلدی فتح کر لے گا لیکن وہاں کی فوج نے ایسا طریقہ اختیار کیا جو ظاہر کرتا تھا کہ شہر کو اتنی آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا جتنا موسیٰ بن نصیر کو توقع ہوتی اشبیلیا والوں نے دفاع کا انداز یہ اختیار کیا کہ اللہ صبح اچانک شہر کے دو دروازے کھولتے اور گھوڑے گھوڑ سوار بند توڑ کر سلاف کے طرح باہر نکلتے مسلمانوں پر حلہ بول دیتے وہ جم کر نہیں لڑتے تھے بلکہ وہ تلوارے اور برچھیں چلاتے آگے نکل جاتے اور واپس شہر میں چلے جاتے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس وقت کس طرف سے لہا نکلیں گے موسیٰ بن نصیر نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی بہت کیوشش کی لیکن مہاں سرہ دور پکڑتا گیا اور ایک مہینہ گزر گیا موسیٰ بن نصیر تجربہ گار سے پر سلار تھا اس نے کئی قلعے سر کیے تھے وہ خود بھی سپائیوں کی طرح لڑا تھا لیکن وہ عمر کے آخر حصے میں پہنچ گیا تھا یہ طریقہ بہت زیادہ خون اور جانوں کے قربانی مانگتا تھا لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا ایسے تین چار مار کے لڑے گئے تو شہر کی فوج کی نفری بہت کم ہو گئی ڈیڑھ مینے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا اندلس کا ایک اور بڑا شہر مریدہ تھا بعض مورخوں نے لکھا ہے مریدہ کو تلیتہ سے زیادہ ایمت حاصل دی موسیٰ بن نصیر نے اس شہر کی طرف کوچ کیا تارک بن زیاد تلیتہ کی طرف جا رہا تھا اس نے اپنے سلاروں سے موسیٰ بن نصیر پھر اس خفقی کا اظہار کئی بار کیا کہ اس نے مزید کمک نہیں بھیجی وہ کمک کے ضرورت بڑی شدہ سے محسوس کر رہا تھا یہ تارک بن زیاد کے خوش نصیبی تھی کہ ہزاروں پر پر اس کے بعد خود ہی پہنچ گئے تھے ورنہ وہ اتنی زیادہ کامیابی اتنی کم عرصے میں حاصل نہ کر سکتا تھا یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا موسیٰ بن نصیر دس ہزار سوار اور آٹھ ہزار پیادوں کے ساتھ اندلس میں داخل ہو چکا ہے تارک بن زیاد کو یہ تو علم ہو گیا تھا کہ تلیتہ کا دفاع بہت مضبوط ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تلیتہ کے اندر کی کیفت کیا ہے تارک بن زیاد نے لشکر کے ساتھ رہے ٹیگس پر پہنچ گیا اسے توقع تھی کہ پول کے اس طرف تلیتہ کے کچھ فوج موجود ہوگی جو پول سے نہیں گزرنے دے گی اور وہاں خون ریزی ہوگی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے اسے بڑا دھوکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تارک بن زیاد نے کہا اندلسی ہمیں پھندے میں لا رہے ہیں ہاں ابن زیاد سلار ابو زفا طریف نے کہا یہ دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ دریاہ اس شہر کے چاروں طرف پہتا ہے اگر ہم آگے گئے تو دریاہ کے گھیرے میں آ جائیں گے اوپر سے شہر کی فوج آ جائے گی نکلنا مشکل ہو جائے گا لیکن میں یہاں سے واپس بھی تو نہیں جا سکتا تارک بن زیاد نے کہا ہم آ کے جائیں گے تارک اپنی فوج کو دس ترتیب میں پل سے لے کر گزرا تھا اس کی مسال تارک میں نہیں مل جس قطر اتیاد ہو سکتی تھی تارک بن زیاد نے کی پھر چند ایک سواروں کو کلے کے ارد کی دیئے دیکھنے کے لئے یہ دڑھایا کتر کوئی فوج ہے یا نہیں شہر میں ایک آواز اٹھی وہ آ گئے اور یہ آواز شہر میں پھیلتی چلی گئی شہر میں کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے یہ زیادہ تر یہودی اور گوتھ تھے تارک بن زیاد کے بھیجے ہوئے گھوڑ سوارج شہر کے ارد کے چکر لگا کر واپس آ گئے انہوں نے بتایا کہ کہیں بھی دشمن کی فوج کا کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا یہ تارک بن زیاد نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ کلے اور شہر کی دیواروں پر کوئی فوجی نہیں تھا تارک نے محسوس کیا کہ یہ اور زیادہ احتیاط کے اور انتظار کے ضرورت ہے اس نے اپنے سلاروں جولین اور اپاس کو سلاہ مشورے کے لئے بلایا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہر کو محاصرے میں لے لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ تلیتے کی فوج کیا کاروائی کرتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ محاصرے کو تونگ دینا تھا اور ہم نے حیرت انگیز بات یہ دیکھی کہ شہر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں گھوڑ سوار کے کماندار نے تارک بن زیاد کو بتایا لوگ ان دروازوں سے نکل رہے تھے انہوں نے ہمیں دیکھا بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے اور کچھ لوگ باہر باہر کو بھاگ گئے اب یہ سلال مشورے ہوئے ہی رہے تھے کہ تارک بن زیاد کے کان میں کسی کی یہ آواز پوچے کہ وہ دیکھو ستر دروازہ کھل گیا ہے سب نے ادھر دیکھا تو پانچ موزش قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار باہر نکلے وہ فوجی نہیں تھے وہ مسلمانوں کی فوج کی طرف آ رہے تھے تارک بن زیاد اپنے سلالوں اور مشیوروں کے ساتھ ان کی طرف پڑا شہر کے آدمی نے گھوڑے اور تیز کر لیا ہم سلال اور دوسری کا پیغام لے کر آئے ہیں شہر سے آنے والے آدمی میں سے ایک نے کہا ہمارے ساتھ آئے اور شہر لے لیں اپاس اور جولیو نے ان آدمیوں کو پہچان لیا ان میں دو یہودی تھے اور باقی گوت قوم کے فراد تھے وہ سب گھوڑوں سے اترے اور جولیو نے اپاس سے بگر گیر ہو کر ملے پھر انہوں نے تارک کے ساتھ مسافہ کیا تم عظیم ہو تارک وفت کے لیڈر نے کہا اندلس تمہارا ہے میرا نہیں تارک بن زیاد نے کہا یہ اللہ کے اس رسول کا ملک ہوگا جس نے مجھے فتح اور نصرت کی بشارت دی تھی اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا بادشاہ صرف اللہ کی ہوتی ہے اور اس بادشاہ میں ہر انسان کو مساوی حقوق ملتے ہیں کیا ہم امید رکھیں کہ ہمیں ہمارا پورا حق ملے گا گود قوم کی ایک مومر آدمی نے پوچھا تمہیں جو حق ملے گا اسے تمہاری آنے والے نسلیں بھی یاد رکھیں گی تارک بن زیاد نے کہا بات میں تارک بن زیاد کا یہ وعدہ فراغ دلی سے پورا کیا گیا بیٹنرہ اور اس کے بھائی اوپاس کے بیٹوں کو اندلس میں بے شمار جگیریں دی گئی تھی یہ جگیریں نسل دا نسل ان کے ملکیت میں رہیں اگر شہر کے اس وقت کے ساتھ جولیل اور اوپاس کی جان پچان نہ ہوتی تو تارک اسے دھوکہ سمجھتا وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قلعے کی طرف چڑھ پڑا مسلمان فوج جب شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جو چند ایک لوگ رہے گئے تھے انہوں نے نعرے لگا لگا کر مسلمانوں کا استقبال کیا فوج کو رہائش کے لیے ان بارکوں میں لے گئے جن میں اس شہر کی فوج رہائش بزیر تھی تارک بن زیاد اس کے سلارہ جولیل اور اوپاس کو شاہی میل میں لے گئے اس شہر سے جو مال و دولت ضرور جوارات مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ بے حساب تھے ان گھروں کے تلاشی بھی لی گئے جن کے رہنے والے شہر چھوڑ کر گئے تھے وہاں سے بھی بے تہاشا ضرور جوارات نکلیں سونے اور چاندی کے برطن بھی ملے کٹے ہوئے ہیروں اور تراشی ہوئے نگینوں کے دو امبار ہاتھ آئے اندلس کے دارالحکومت تلیتیا پر اب تارک بن زیاد کا قبضہ تھا گوتر ہی ہوتی اس کے گت گھٹے ہو چکے تھے تارک بن زیاد نے ان میں سے چند آدمی منتخب کر کے انہیں شہر کے حکام و قرر کر دیا اور انہیں شہری انتظامیوں کے مطلع شعبے دے دیئے مسلمان فوج کسی عباد گھر میں داخل نہیں ہوئی اور نہ ہی انہوں نے لوٹ مار کسی ان مکانوں سے قیمتی سمان نکالا گیا جو خالی پڑے تھے صبح تلو ہوئی تارک بن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ ایک نوجوان اسائی لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے تارک نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی ایک حزین و چملے اور نوجوان لڑکی اس حالت میں تارک بن زیاد کے سامنے ہے کہ اس کے چہرے پر خوف و حراس تھا اور وہ قدم گسیر گسیر کر چل رہی تھی اس لڑکی کو بتاؤ کہ میں اس جیسا انسان نہیں ہوں تارک بن زیاد نے اپنے ترجمان سے کہا اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے کیا اسے کسی مسلمان نے پریشان کیا ہے نہیں لڑکی نے آستہ آستہ سر ہلا کر کہا کسی مسلمان نے میرے طرف دیکھا بھی نہیں میرا نام اینہ میری ہے اور مجھے زبدی سے رہبہ بنا دیا گیا تھا میں نے سنا ہے کہ آپ کے آدمی گرچوں میں گہتے اور وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ بھیجیں گرچوں کا خزانے ایک بڑے گرچے کے تیہ خانے میں دفن ہے جی تارک بن زیاد نے چند آدمی اس لڑکی کے ساتھ بھیج دی گرچیں انہیں بڑے گرچے کے تیہ خانے میں لے گئے اب اسے کھوڑا گیا تو اس میں وہ تمام خزانہ دو بکسوں میں بند ملا جسے پادریوں نے دوسرے گرچوں میں سے لاکر یہاں دفن کیا تھا اس وقت جب بڑے گرچے میں سے خزانہ نکالا جا رہا تھا اوپاس میرینہ کے کبرے میں بیٹھا ہوا تھا ایک کام کرنا اوپاس میرینیا نے اسے کہا اس فاتح سپاہ سرار تاکہ تارک بن زیاد کو جس نے راٹرک کو زمین کے تکتے سے اٹھایا اور اس کی باشے ختم کی ہے ایک تفاہ دینا چاہتی ہوں کل مجھے اس تک پہچا دوں گا اوپاس نے کہا